یہاں پر آپ کو خبر دیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں والٹن ائرپورٹ پر بزنس ہب بنانے کے خلاف درخواست پر سامات ہوئی ہے جسٹس علی باکر نشفی نے فلائنگ آپریشن بحال کرنے کا حکم دے دیا ہے عدالت نے کم از کم آٹھ ہفتوں کے فلائنگ آپریشن بحال کرنے کا حکم دیا ہے اس کی مزید تفصیلہ جانیں گے محمد شفاق سے شفاق سامات کا حوال بتائیے عدالت نے کم آٹھ ہفتوں کا ٹائم دیا ہے کہ آٹھ ہفتوں کے اندر اندر فلائنگ آپریشن بحال کیا جائے سرکاری افیسر نے یہ روپرٹ ہے کہ انفرسیکچر اور منتقلی کے لیے آج سے بائیس ہفتے درکار ہیں عدالت نے سرکاری افیسر کے بیان کے بعد والٹن ائرپورٹ پر فلائنگ آپریشن بحال کرنے کے کام آج جاری کیے رخوات گزار کی جانے سے عیسان حاشمی ایڈوکیڈ نے عدالت میں یہ دلائل دیتے ہوئی نفتہ اڑھایا تھا کہ رخوات گزار کمپنی سیبل ایویشن آسورٹیز اور معاہدے کے بعد والٹن ائرپورٹ پر فلائنگ سکول جدا رہی ہے والٹن ائرپورٹ کے مصفالی سے کمل سیبل ایویشن فلائنگ سکول کے کوئی متبادل نہیں دیا گیا نوٹیفکیشن کے بعد بھی فلائنگ اپریشن بھی محتل کر دیا گیا لہذا عدالت اس حوالے سے بحال کرے دہاز گزار نے یہ بھی نفتہ اٹھایا کہ پنجاب حکومت میں سو سالہ تاریخ کا آمیل والٹن ائرپورٹ پر والٹن ائرپورٹ کو گھرانے کے لیے آرڈینس جاری کیا ہے جو کہ غیر قانونی ہے عدالت نے آٹھ ہفتوں کے اندر اندر والٹن ائرپورٹ پر فلائنگ اپریشن بحال کرنے کے اقامات جاری کر دیے ہیں ٹھیک ہے محمد اشفاق